سٹوڈنٹس ویلکم دو دس لیکچر اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سولر سل کو کہ سولر سل سے کیا مراد ہے تو سٹوڈنٹس کسی بھی چیز کو جب ہم سن سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں سولر تو یہاں پہ جو دیٹ مینز کہ ہمارے پاس سولر لکھا ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ جو ہم چیز اب سٹڈی کریں گے وہ سورج سے ریلیٹڈ ہے تو آگے ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے سل سل ہمارے پاس ایسا ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کے تھوڑ ہم کسی بھی انرڈجی کو الیکٹرکل انرڈجی میں کنورٹ کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں ٹوئیز ہوتے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس بیٹریز ہوتی ہیں تھکے وہ جو ہمارے پاس بیٹریز اور سلز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ chemical energy کو electrical energy میں convert کر رہے ہوتا ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس chemical energy نہیں convert ہو رہی بلکہ یہاں پہ ہمارے پاس solar energy convert ہو رہی ہے electrical energy میں ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس solar energy جو ہے وہ convert ہو رہی ہے electrical energy میں اس لئے جو ہم اب اس device کو study کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس device ہے یہ solar cell ہے solar سے مراد یہ ہے کہ ہم جو سورج کی روشنی ہے سورج کی طرف سے ہمیں پاس ریز آ رہی ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو کنورٹ کرتے ہیں الیکٹرکل انرڈی میں سولر سل کی مدد سے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سولر انرڈی یا پھر یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں ریڈینٹ انرڈی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم دونوں ناموں سے اسے پکار سکتے ہیں ہم ریڈینٹ انرڈی بھی کہہ سکتے ہیں اور سولر انرڈی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریز آ رہی ہیں سورج کی طرف سے تو ان ریز کو استعمال کرتے ہوئے ہم الیکٹرکل انرڈی میں ان کو کنورٹ کرتے ہیں اس لئے یہاں پہ میں نے ریڈینٹ بھی لکھائے کہ ریڈینٹ انرڈی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو سٹونچ یہ تو ہم نے سب سے پہلے سمپل میننگ دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس سولر سل ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سولر سل بنتا کس طرح سے ہے اور اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے تو سٹونٹ ہمارے پاس سولر سل ہوتا ہے یہ بنتا ہے سیمیکنڈکٹر سے سیمیکنڈکٹر ہمارے پاس ایسا مٹیریل ہوتا ہے یہاں پہ سیمیکنڈکٹر کو میں سی سے ڈینوٹ کر رہی ہوں سیمیکنڈکٹر ہمارے پاس ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو کہ کنڈکٹر اور انسولیٹر کے درمیان میں آتا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس سمی کنڈکٹر ہے وہ کچھ انوارمنٹ میں کنڈکٹر کے طرح بھیف کر رہے گا یعنی کہ اپنے اندر سے الیکٹری کرنٹ پاس ہونے دے گا اور کچھ انوارمنٹ میں وہ کس طرح سے بھیف کرتا ہے وہ انسولیٹر کے طرح بھیف کرتا ہے کہ اپنے اندر سے الیکٹری کرنٹ پاس نہیں ہونے دیتا اسی لئے اس کو کہتے ہیں سمی کنڈکٹر تو سمی کنڈکٹر سے ہی ہمارے پاس سولر سل بنتا ہے تو سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے اس کی ایک اور کریکٹریسٹک ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پی این جنکشن ڈائیوڈ تو اس کی یہ جو پروپرٹی ہے یہ ہم یوز کریں گے سولر سل میں پی این جنکشن ڈائیوڈ ہمارے پاس سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے جس کی دو جگوں کو ایسے ڈوپ کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک جو حصہ ہے وہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرونز کم ہو الیکٹرونز ہمارے پاس کم ہو تو یہ ریجن کہلاتا ہے پی ریجن یہاں پہ ہمارے پاس ہولز زیادہ ہوتے ہیں that means کہ الیکٹرونز کم ہیں اور جو اس کے ساتھ کا دوسرا ریجن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے این ریجن یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرونز زیادہ ہوتے ہیں اور شروریش یہ جو ہمارے پاس دونوں ریجن ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ہمارے پاس ایک ریجن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم depletion ریجن یہاں پہ میں بناتی ہوں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے depletion ریجن depletion ریجن ہمارے پاس ایسا ریجن ہوتا ہے جس کے اندر یعنی کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کسی جگہ پر زادہوں تو اوویس بات ہے وہ اس جگہ پہ جانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ الیکٹرونز کی کمی ہے لیکن یہ جہاں پاس ڈپلیشن ریجن ہوتا ہے یہاں پہ جو موجود الیکٹرک فیل ہوتی ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہوتی ہے کہ وہ N ریجن سے الیکٹرونز کو P ریجن میں جانے نہیں دیتی تو شرورج اب ہم ایک پچھر کے ترور دیکھیں گے کہ جہاں پاس سولر سل ہوتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے اور ورک وہ کیسے کرتا ہے تو یہاں پہ آپ ایک پچھر دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک سولر سل موجود ہے اور یہاں پہ آپ اس سولر سل میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس N لیئر موجود ہے اور P لیئر موجود ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس P N جنکشن یہاں پہ موجود ہوگا ہے سولر سل میں اور اس کے پاس ہی ہمارے پاس ایک انٹی ریفلیکشن فلم ہے تو شرورج یہ جو انٹی ریفلیکشن فلم ہے یہ اس لئے لگائی جاتی ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس یہ پین جنگشن ہے اس کے ساتھ ہی یہ انٹی ریفلیکشن فلم موجود ہوتی ہے تاکہ جو ہمارے پاس سورج کی ریز آرہی ہیں وہ زیادہ ریفلیکٹ نہ ہو زیادہ سے زیادہ ایبزورب ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو فلم ہوتی ہے یہ اس لئے کام کرتی ہے کہ جو ہمارے پاس ریز آرہی ہیں وہ زیادہ ریفلیکٹ نہیں ہوں گی بلکہ زیادہ تر ایبزورب ہوں گی اور یہاں پہ student آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس front electrodes ہیں اور ایک back electrode ہے جس کے ساتھ ہم نے ایک بلک کو attach کیا ہوا ہے تو یہ جو ہمارے پاس electrodes ہیں ان کا کام کیا ہے کہ ان کے ثروہ ہمارے پاس electric current جو ہے وہ flow کرے گا اس بلک کے ثروہ تو student سب سے پہلے اس میں جب ہم working کی بات کرتے ہیں تو یہ work کیسے کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہوگا کہ ہمارے پاس جو sun light ہے وہ hit کرے گی اس solar cell کو کس کی فارم میں جو sun light ہے یہ photons کی صورت میں hit کرے گی photons کی صورت میں جب hit کرے گی اس solar cell کو تو جو photons ہیں وہ semi conductor کے اندر جو موجود atoms ہیں ان میں سے electrons کو emit out کریں گے جو photons ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو photons ہیں emit کریں گے ٹھیک ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں eject کریں گے electrons کو electrons کو from atoms ٹھیک ہے that means کہ ہمارے پاس اب electrons کی زادتی ہو جائے گی یعنی کہ زیادہ ہمارے پاس electrons ہو جائیں گے semi connector میں ٹھیک ہے یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس جو electrons ہیں وہ اب زیادہ ہو گئے اور دوسری جگہ ہم نے یہ دیکھا تھا students کے ہمارے پاس جو pn junction ہوتا ہے اس کے depletion region میں جس کو میں ہاں پہ d سے denote کر رہی ہوں depletion region میں ہمارے پاس electric field e ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو electrons electric field e ہے یہ ان extra electrons کو یعنی کہ جو eject کی ہیں sun base کے photons نے ان کو holes کے ساتھ ملنے نہیں دے گی جبکہ یہ جو ہمارے پاس electric field ہے ٹھیک ہے electric field ہے یہ بلکہ allow نہیں کرے گی ان electrons کو allow نہیں کرے گی electrons کو to flow to another region ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں to p region ٹھیک ہے اور یہی جو ہم نے ابھی discuss کیا ہے electrons کے معاملے میں تو students یہی سارا phenomena بھی ہو رہا ہوگا holes کے ساتھ ٹھیک ہے holes کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جس جگہ پہ electron نہ ہو ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس holes موجود ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی کام ہو رہا ہوگا جو ہمارے پاس electrons کے ساتھ ہو رہا تھا یعنی کہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ وائس ورسا holes کے ساتھ بھی یہی چیز ہوگی دوسرین چیزے جو ہمارے پاس extra electrons اور جو holes ہیں ٹھیک ہے یہ جب ہمارے پاس موجود ہوں گے تو جب ان کو connect کیا جائے گا ان electrons کے تھو ایک external device سے یعنی کہ یہاں پہ ہم نے bulb use کیا ہے تو electrons جو ہیں وہ flow کرنا سٹارٹ ہوں گے اس bulb کے تھو اور ہمارے پاس پھر current produce ہوگا ٹھیک ہے دوسرین چیزے اب ہم ایک animation دیکھیں گے جس کے تھو ہم زیادہ بہتر طور سے سمجھ سکیں گے کہ جو solar cell ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے دوسرین چیزے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس p junction موجود ہے جہاں پہ n type semiconductor کا portion ہے اور p type semiconductor کا portion ہے درمیان میں ہمارے پاس depression region ہے جس میں ایک electric field جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے دوسرین چیزے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس electrons اور holes ہیں وہ free ہیں اب sunlight جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو energy ہے وہ absorb ہو رہی ہے semiconductor کے تھو ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس sun rays آ رہی ہیں یہ photons کی صورت میں آ رہی ہیں اور ہمارے پاس energy absorb ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس electrons جو ہیں وہ create ہو رہے ہیں create سے مراد یہ ہے کہ وہ atom سے eject out کی ہو رہے ہیں ان photons کے وجہ سے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس holes بھی اسی طرح سے extra موجود ہیں جو کہ free ہیں اور mobile ہیں تو یہاں پہ student صاحب جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس electrons اور holes extra آ جائیں گے یعنی کہ free ہوں گے تو ہمارے پاس جو یہ electric field ہے وہ ایسے react کرے گی کہ جو electrons ہیں ان کو n type material کی طرف پش کرے گی اور جو ہمارے پاس holes ہیں ان کو p type کی طرف ہی پش کرے گی یوں ہمارے پاس زیادہ آ جائیں گے یہ جو دونوں charge carriers ہیں اور اس fenomena کو کہتے ہیں ہم photo generation of charge carriers ٹھیک ہے photo generation کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو sunlight ہے اس کی وجہ سے generate ہوئے ہیں یہ charge carriers ٹھیک ہے اور یہ جو charge carriers ہیں ہمارے پاس اس پورے pin junction میں موجود ہیں اب جب ہمارے پاس یہ resultant separation ہو رہی ہے positive اور negative charges کی تو اس کو کہا جاتا ہے potential difference یا پھر voltage اور جب ان کو connect کیا جائے دونوں regions کو wire کے تھو اور کسی external device سے تو ہمارے پاس یہ travel کرتے ہیں اس wire کے تھو ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس charges ہیں جن کی وجہ سے یہ current flow ہوگا یہ travel جب کرتے ہیں flow کرتے ہیں اس wire کے تھو تو ہمارے پاس electric current جو ہے وہ وجود میں آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہماری جو device ہے وہ کام کرتی ہے ایک solar cell کی وجہ سے تو I hope students کہ آپ کو اچھی سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ solar cell construct کیسے ہوتا ہے اور working اس کی کیسے ہوتی ہے تو next lecture میں ہم اسی solar cell کے uses کو discuss کریں گے می ڈکاہreso ڈاہ